بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ارباق شہزاد آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ ٹین کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں ہے تو نیکس ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں کیونکہ مجھے یہ ریمائنڈ کرواتا ہے میں جب سکول میں تھا نا تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے لب افیر ایک ہی ہوتا ہے دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا تو میرا تو سپورٹس کا پیشن تھا شروع سے تو پڑھتا نہیں تھا میں تو میری والدہ مجھے سارا وقت کے ہومورک کرو میں کھیل کے اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا 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 میں کام ہی نہیں کرتا تھا تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آئے میں بارہ تیرہ سال کرتا اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے تو جب میرا نمبر پیچھے آیا سارے سکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا مارکس پڑھے گئے وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہومورک کرنا ہے اور پھر میری پوزیشن ٹھیک گئی تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اوپجورنیٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوگی اور سب کو پتا ہوا کہ کس نے کام کتنا کیا اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گا اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں صرف میری والدہ کو پتا چلتا تھا اور وہ پیار اتنا کرتی تھی وہ کچھ کہتی نہیں تھی تو ہم بھی یہ میں اپنے آپ منسٹریز کو کیا کہوں اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق ہی پڑتا لیکن جب سب کے سابنے آپ مارکس پڑھے جائیں گے سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹلے ہو رہا ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورنس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک کہ کوئی بھی سسٹم کوئی دنیا کا سسٹم جس پر سزا اور جزا نہیں ہے تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر پرائیوٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہے ادھر تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے جدھر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں پرائیوٹ سارے جن کے پاس پیسہ اور پرائیوٹ ہاسپٹل اس لیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر سینئیورٹی کی ایک پہچان ہے لیکن سینئیورٹی کی وجہ سے پروپوشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے پوفارمنس پر ملتے اگر شاکت خانم ایک دونوں چار پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن کو انٹرنیشن ریکنیشن ہے جوئنٹ کمیشن انٹرنیشن کی سیٹیفیکیشن ہے وہ صرف چار ہاسپٹلز ہیں جس میں آغا خان ہے الشفاء ہے اور دو شاکت خانم پشاور اور لہور اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے نہ آپ کی پروپوشن ہوتی ہے اور اگر آپ ایونچلی وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو اس کا اس کو ملتا ہے بونسز ملتے ہیں تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ آپ اپنی منسٹریز کو بھی ایک جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنی آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لیا ہے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ ایک سڈن شاک کی کیپیبلیٹی نہیں ابزورب کرنے کی اس پہ ہمیں آہستہ یہ انسینٹیوائزی کر کے ہم اپنے اپنی منسٹریز اور اپنی بیروکریسی کے اندر پوزیٹیو چینجز لے کے آئیں گے تو یہ جو شزاعت عباب نے یہ سسٹم نکالا اس کا اور اس کی بڑی کیفل ایویویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائٹیرین تھا جس کی وجہ سے اور میں مراد سعید کی کمیونکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچلیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد آپ آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے جب آپ کہتے ہیں نا کوالیٹیٹیو پرفارمنس کہ پرفارمنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم یہ یہ کریں گے اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو